محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد الحمدللہ پندرہ سولہ اپریل کو عالم اسلام میں مشہور معروف عظیم دینی دانشگاہ ندوت العلماء لکنو میں ملک کے سب سے باوقار متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ کی ورکنگ کمیٹی کی اہم میٹن مناقض ہوئی جس کے صدارت حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی دامت برکاتہم نے فرمائی اور ورکنگ کمیٹی کے موقر عراقین مشہور علماء اکرام دانشوران ملت نے شرکت فرمائی آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ کی ورکنگ کمیٹی کی اہمیٹنگ اور یہ اہم اجلاس بڑے نازک حالات میں اور سنگین ترین مسائل سلکتے ہوئے مسائل کی موجودگی میں نناقت کیا گیا تھا اس لیے پورے ملک کی نظریں اجلاس کے فیصلوں پر لگی ہوئی تھیں الحمدللہ کہ حضرت صدر محترم اور جنرل سیکریٹری بورٹ مشہور علم ربانی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی مددز اللہ العالی اور ورکنگ کمیٹی کے عراقین نے باہمی مشورے سے بڑے اہم فیصلے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں لیے ہیں اور تمام ملک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ خود شریعت پر عمل پیرا ہوں تاکہ دوسروں کو شرعی معاملات میں مداخلت کا موقع نہ ملے یہ فیصلہ بھی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا ہے کہ بلا عذر ایک ساتھ تین طلاق دینے والوں کا سماجی بائیکارٹ کیا جائے تاکہ تین طلاق کی شرع کم سے کم تر ہو قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کی شرع دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی بنسبت کم ہے میڈیا میں جو شور مچایا جا رہا ہے اور جس طرح سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کو تین طلاق کا ایشو اٹھا کر بدنام کیا جا رہا ہے وہ ایک سازش ہے جس کے پیچھے فستائی ذہنیت کام کر رہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کے افراد کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کا یہ سوچنا ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کی شرع مزید کم تر ہو اور مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کو اصلاح کی سمت لے جائے جائے آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کی ورکن کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی بدامنی کے تناظر میں مسلمانوں کو تحمل اور برداشت کی تلقیم کرتے ہوئے اس بات کی تاقید کی جائے کہ وہ اسلامی معاملات و احکام کے سلسلے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے تدارک اور ازالے کی کوشش کریں خاص طریقے پر علماء اور حیمہ مساجد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ نے تمام مسلمانوں نے ہن کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ عورتوں کو وراثت میں شرعی احکامات کے مطابق حصہ دیں عورتوں کو لڑکیوں کو جہیز دینے کے بجائے ان کا شرعی وراثت کا حصہ ان تک پہنچائیں آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کی ورکنگ کمیٹی نے کئی اور اہم فیصلے لیے ہیں جو پریس ریلیس کی شکل میں جاری کیے گئے ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کی سوشل میڈیا ڈسک کی جانب سے ان کو پورے ملک میں عام کیا جا رہا ہے تین صفحات کی یہ پریس نوٹ ہر مسلمان تک پہنچے بنکہ ملک کے ہر باشندے تک پہنچے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ائیم مساجد سے گزارش ہے کہ وہ آنے والے جمعہ کے دن آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کے اس پر